بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اللہ کے بندو آپ کے سامنے اللہ کی سچی اور مقدس کتاب قرآن قریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے اس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہونے والی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اپنا انتظام اپنے بندوں کے لیے اس لیے کیا ہے کہ وہ آگ سے بچ جائیں اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے تاکہ یہ بھٹکے ہوئے انسان جو آگ کا اندھن بننے جا رہے ہیں وہ اس سے بچ جائیں اور یہی انتظام اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے اب قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو محفوظ کر لیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کہیں سے باطل داخل نہ ہوں سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے سب سے پہلے حافظ اور اس کتاب کے اوپر سب سے پہلے عمل کر کے دکھانے والے یعنی یہ ایسی باتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور جس کا نمونہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اللہ رب العزت نے یہی بات سرہ حذاب میں آیت نمبر اکیس میں فرمائی لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ تمہارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یعنی جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پورا پورا عمل کر کے دکھایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّا خَيْرِ الْحَدِيْهِ كِتَابَ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيْهِ حَدِيْا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات اور ان باتوں پہ سب سے بہترین عمل کر کے دکھانے والا حدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اب ہمارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہونی چاہیے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور یہی بات اللہ نے اپنی آیت کے اندر فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان سے کہو کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اگر تم ایسا کروگے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا مہربان رب ہے تو میرے بھائیو ہمارے لئے لازمی ہے کہ ہم اگر آگ سے بجنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشلے رہ بنائیں اس پہ عمل کریں اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف اور واضح ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کے عالم اور مشایق کو اور پیرو مولیو کو اپنا رول موڈل بنا لیا ہے ہم ان کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں ان کی ہر بات مان لیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہمارے لئے وہ گوارہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی واضح اور صاف ہے جبکہ یہ دنیا دار لوگ جو اپنے دین کو چند پیسوں کے عوض بیج دیتے ہیں ہمیں ان کا عمل زیادہ مرغوب ہے ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہمارے لئے ممکن نہ رہا اسی میں سے ایک آج کا جو موضوع ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کیوں نمونہ نہیں بنا رہے ہمارے لئے تو ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن میرے بھائیو اگر میری بات کی تصدیق چاہتے ہیں تو آج اپنے موبائل اور یہ شوشل میڈیا اس کو دیکھ جائیں جو آج کا میرا موضوع ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات کس حد تک درست ہے آج ہم کسی بھائی کا نمبر اپنے موبائل میں سیف کریں آپ دیکھیں گے کہ بھائی کی تصویر ہمارے سامنے ہوتی ہے آپ شوشل میڈیا پہ جائیں پل پل کی تصویریں کھیج کھیج کر اس پہ آویزہ کر دی جاتی ہیں اس کو شائع کر دیا جاتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے جیسے تصویر کشی کوئی گناہ ہی نہیں بہت معمولی سی بات ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس قدر تصویر ہے آج انسان اس تصویر کشی کے گناہ کے اندر اس طرح لد پت ہو چکا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کیا ہو بھائیو یاد رکھیے گا یہ گناہ کی دلدل یہ ایسی دلدل ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر پہاڑ سے اترتا ہے تو اس کا صرف ایک قدم رکھنا کافی ہوتا ہے اس کا اگلا قدم خود بخود نیشے کی طرف آتے چلیاتا ہے اور وہ پستی کی طرف چلتا چلے جاتا ہے چلتا چلے جاتا ہے یہ گناہوں میں اس طرح انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور آج ہمارا معاشرہ اس چیز کی بلکل واضح مثال ہے کہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اس تصویر کشی کے کس طرح گناہ میں مبتلا ہے ایک لفظ کتنا عام ہو چکا ہے سیلفی کا ذرا غور کریں کہ یہ لفظ سیلفی کیا میری ایجاد ہے یا یہاں جتنے لوگ بیٹے ہیں ان کی ایجاد ہے یہ کس کی ایجاد ہے یہ جس نے ایجاد کری یہ کیمرے کے ساتھ ایجاد ہوئی جس نے سیلفی لی اس نے اس بات کو پرموٹ کیا کہ تم اپنی تصویر اس طرح بھی بنا سکتے ہو آج جو جو انسان اپنی تصویر اس طرح بناتا ہے جسے ہم سیلفی کہتے ہیں اور وہ اس میں خوشنما نظر آتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک راستہ ہمبار کرتا ہے اس کے لیے ایک مثال چھوڑ جاتا ہے کہ تم بھی ایسے بناو اور جو جو انسان اس کی تصویر کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اپنی سیلفی بنائے گا اس کا گناہ اس کے ساتھ جرتا چلے جائے گا میرے بھائیو یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے جس کو آج ہم نے بالکل معمولی سمجھا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا اکیلہ داتا ہے مشکل کشا ہے غوث العظم ہے وہ لوگ جب اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تو کس قدر افسوس ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا سے الگ ہوگا دنیا سے الگ ہو کر قبروں کو کچھی رکھتے ہیں اور تعویز کو شرک صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اللہ کا تمیمتا فقد اشرک کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا وہی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات ہیں تو اللہ کے بندوں یہ اپنے سامنے یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ رکھو جو آج آپ کے سامنے بیان کی جاری ہیں سعی بخاری کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی قیمت خون کی قیمت داغ لگانے والے اور لگوانے والی سود کھانے والے اور کھلانے والے سے منع فرمایا اور تصویر کشی کرنے والے پر لانت فرمائی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور ایک ایمان والا جس کے دعوے کیا ہیں کہ وہ دنیا سے کٹ رہا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے صحیح بخاری کی دوسری روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرویہ کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے دنیا میں کسی چیز کی تصویر بنائی تو قیامت کے اندر اس کو تکلیف دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس میں روح پھوک اور وہ نہیں پھوک سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی تیسی روایت کے اندر فرمایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ شدید ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن نہ جانے کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے خاندان اس دنیا سے کٹ کر اس دنیا کی رسوائی لے کر الگ ہو گئے ہیں لوگوں کے سامنے برے بن گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو داتا دستگیر مشکل کشا مانتے ہیں وہ ان تعویزات کو شرک مانتے ہیں جس کے اوپر آج اس قوم کا ایمان ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں سے اجنبی ہو گئے لوگوں کے درمیان آج ان لوگوں کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ اس گناہ کے اندر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں تو میرے بھائیوں یاد رکھئے گا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے دھوکہ ہی دیا تھا وہ سیدھا سیدھا آ کے اس نے کچھ نہیں کہا تھا اس نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں صرف اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں ہمیشہ جیتے نہ رہو تم فرشتے نہ بن جاؤ یہی تو دھوکہ تھا آج اسی قسم کا دھوکہ کہیں ہمارے درمیان تو نہیں ہم کس کس قسم کے دھوکوں میں آئے ہوئے ہیں اس تصویر کی طرف سے اگر ہم اس پہ نظر دالتے ہیں اور اس کا معوض نہ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان یا ہمارے دلوں کے اندر یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ کون سے دھوکے ہیں جو اس شیطان نے ہمیں اس تصویر کشی کے گناہ کے اندر مفتلا کر کے رکھا ہے تو اس پہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے جتنے مسئلہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے تمام کے علماء کی تصویر آپ کو ملیں گی تمام کے تمام میڈیا پہ آنے والے ہیں ویڈیو بنانے والے ہیں تو کہیں ہمیں اس شیطان نے یہ دھوکہ تو نہیں دیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے عالم ان کے پاس سالوں کا علم ہے کیا انہیں نہیں پتا کہ تصویر کشی گناہ ہے اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ کام کرتے ہیں یہ تو دین کا کام کرنے والے ہیں شاید کچھ تو پتا ہوگا کہیں یہ دھوکہ تو نہیں دیا میرے بھائیو میں آپ کو آج یہ تو نہیں بتانے والا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے میرا اصل موضوع اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آگ تو میرے اپنے گھر میں لگی ہے میرے اپنے اس طرف جا رہے ہیں پہلے میں اپنی تو اصلہ کر لوں میں ان لوگوں کو تو اصلہ کی طرف لیا ہوں ان کی تو اصلہ کر لوں جو اس دین کے دائی ہیں انہوں نے اس دین کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے تک پہنچائیں گے پہلے ان کی اصلہ تو کر لوں ہاں صرف یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جتنے عالموں کی تصویر آج دیکھی جاری ہیں جتنے لوگ میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ جواز صرف اتنا پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اگر تصویریں بنائے جائے اللہ کے دین کے لیے اگر اس کی ویڈیو بنائے جائے تو پھر ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہے یعنی ان کے نزدیک بھی یہ چیز ناجائز ہے ناجائز ہی ہے وہ اس کو جائز نہیں مانتے کوئی بھی عالم نے آج تک تصویروں کو جائز کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کیے آپ چاہیں تو متعلق کر سکتے ہیں اور اس بات کو غور سے دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کا نام لے کر پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں چاہے وہ مسلک میں کیوں نہ ہو اور ہم جو کر رہے ہیں ہمارے دونوں کی زندگیوں میں کتنا تازاد ہے ایک انسان وہ جو پل پل کی تصویر کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے سب کی تصویریں لے رہا ہو اور دنیا کو دکھا رہا ہو وہ اور اللہ کے نام کے اوپر جو کیا جائے دونوں میں فرق ہے جائز وہ بھی نہیں ہے اللہ کے دین کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر جائز کچھ بھی نہیں رہے جاتی اور اگر کسی انسان کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا عالم تو میں آپ کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مشکات کی روایت رکھنا چاہوں گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو نبی کو قتل کرے یا جہاد میں اس کو نبی قتل کرے یا جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرے اور جو شخص تصویر بنائے یا جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اس پر بھی سخت ترین عذاب ہوگا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ کوئی عالم غلطی کر سکتا ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ جو علم رکھتا ہو وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اور جیسا بتایا سی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کو منع فرمایا ہے بہت سخت ویتائی ہے اس کا مطلب ہے اس علم نے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کیا تو یہ دھوکہ نہ کھاؤو میرے بھائیو یہ شیطان آکے مختلف طرح سے دھوکہ دیتا ہے ان عالموں کی اس کام کے اوپر اس کو جائز سمجھ کے کام کرنا نہ لگ جانا میرے بھائیو پھر شیطان یہاں پہ آکے خاموش نہیں ہو جاتا وہ رک نہیں جاتا اس کا کام ختم نہیں ہو گیا کہ چلو یہ وہ لوگ نہیں مانیں گے کہ ان کا عمل ہے جو ایمان لے کر آگئے ہیں جو ان عالموں کے عمل کو نہیں دیکھتے ان کے لئے کیا دھوکہ بنایا جائے تو وہ پھر وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے دوسرے طریقے سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ تصویریں نہیں ہیں جس کا منع تھا وہ تصویریں تو ہاتھ سے بنائے جاتی تھی اور یہ تو کیمرہ ہے کیمرے میں تو اکس آتا ہے اکس ایک کلک کرو ایک اکس آتا ہے اس سے تصویر بنتی ہے جیسے پانی میں اکس آجاتا ہے جیسے شیشے میں اکس آجاتا ہے یہ تو اکس ہے تو اس نے لفظ سے کیسے مصور سے مصور تو اس کو کہتا ہے جو ہاتھ سے تصویر بنائے جائے میرے بھائیوں ایسا دھوکہ دیا اس نے تو آج ہمارے سامنے اللہ کا دین بالکل واضح ہے اور ہم خود اپنے آپ کو مسلم کے لئے آنا پسند کرتے ہیں تو مسلم لفظ مسلم یہ سلم سے بنائیں جس کے معنی سلامتی کے ہیں اور مسلم سلامتی کو قبول کرے جو فرما برداری میں آ جائے جو فرما بردار بن جائے اس میم کی وجہ سے سور کہتے ہیں تصویر کو جب اس سور کے ساتھ میم لگتا ہے تو بن جاتا ہے مصور یعنی تصویر بنانے والا اب وہ چاہے جیسے بنائے کل کو انسان اگر گڑے ہاتھ سے کھوتا تھا اور آج اگر مشین سے کھوتا ہے تو کیا وہ انسان اس کے اندر شامل نہیں ہے مشین کو چلانے والا تو انسان ہی ہے اس کیمرے کو چلانے والا تو پیچھے انسان ہی ہے وہ کیمرہ خود بخود نہیں چلتا میرے بھائی اور یہ جو اکس کا دھوکہ دیا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شیطان نے دھوکہ دیا بھی کس کو ہے جو ڈاکٹرز ہیں جو انجینئرز ہیں جنہوں نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا ہے ان کو اس اکس سے دھوکہ دیا ہے اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے دین پر آکے ان کی ساری سمجھ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے بندوں پانی میں اکس یا شیشے میں اکس صرف اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کے سامنے رہا جائے جیسے اس کے سامنے سے ہٹا جائے وہ اکس بھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ تصویر انسان کے مرنے کے بعد بھی دیکھی جا سکتی ہے کئی سالوں کے بعد بھی دیکھی جا سکتی ہے کتنا فرق ہے میرے بھائیو کیسا دھوکہ دیا اس انسان کو تو میرے بھائیو اس کے دھوکے سے بچنا ہے یہ تو ہے ہی دھوکے باز آج پھر دھوکہ دے رہا ہے تب ہی تو انسان اس گناہ سے نکل نہیں پارا اگر یہاں سے اس کا وار نہیں چلتا تو پھر وہ ایک اور دھوکہ دیتا ہے اگلا دھوکہ کیا ہے اس کا ایک اور وار کیا کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تصویریں وہ نہیں ہیں یہ تو آپ کی اور میری تصویریں ہیں جو منع تھی وہ تو بتوں کی تصویریں تھی جن کی عبادت کی جاتی تھی ہماری کوئی عبادت تھوڑی کرتا وہ تو مجسمہ سازی تھی اس کو منع کیا تھا یہ تصویریں وہ تو نہیں ہیں یہ بنائی جا سکتی ہیں کیسا دھوکہ دیا لیکن جیسا میں بیان کر چکا ہوں اللہ کا دین مکمل ہے کامل ہے ہر چیز آپ کو مل جائے گی اس کا دھوکہ چلنے والا نہیں ہے اس دھوکے کو ہم ایک حدیث کی صورت میں سمجھتے ہیں صحیح بخاری کی ہے ام المومنین آشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تقیہ خریدا اس کے اوپر کچھ تصویریں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر پردہ بھی آتا ہے ایک روایت کے اندر تقیہ بھی آتا ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر آ کر اک گئے اندر نہیں آئے آپ کے چہرے کے پر ناغواری کے اثرات بالکل واضح تھے جب ممل مومنین آشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا ہے تو ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں توبہ کرتی ہوں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناغواری ان کی ناظرگی سے کتنے درنے والے تھے وہ لوگ انہوں نے فوراں توبہ کری ہے مجھ سے ایسا کیا قصر ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تقیہ کیسا ہے میں نے ارس کیا کہ میں نے اس کو خریدا ہے تاکہ آپ بیٹھیں اور تقیہ لگائیں نیت دیکھیں کتنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینے کی نیت ہے سکون دینے کی نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کا دن شدید ترین عذاب میں مقتلع کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو بنایا ہے اس میں جان ڈالو اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویروں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دے ہیں انہیں اپنی آرام کی فکر نہیں انہیں اس آرام کی فکر ہے جو دائمی ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم کتنے بے خوفی کے ساتھ تصویریں بنائے جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اپنے گھروں کو ہم تصویروں سے برنے ہیں اور وہاں فرشتے نہیں آ رہوں گے کس طرح اس نے دھوکہ دیا کہ وہ مجسم سازی اور بتوں کی تصویریں ہم کیا گمان کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسے تکیے لے کے رائیں گی جس کے اندر بتوں کی تصویریں ہوں جس کے اندر مجسمیں لگے ہوئے ہوں کیا تکیوں کے اندر پردوں کے اندر مجسمیں لٹکائے جاتے ہیں کیا ہماری اکلیں اتنی بھی کام نہیں کر سکتی کہ ہم اتنا بھی سوچ لیں کہ یہ تصویریں یہ کسی بت کی تصویریں اممہ عائشہ لگائیں گی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اممہ عائشہ کے علم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں ہو سکتا ہے اممہ عائشہ نے ایسی تصویریں لگا دیوں جس میں بتوں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی حدیث سے صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ کون سی تصویریں تھی اس کے اندر جو لفظ آیا ہے تمثال تائرن اور ایک روایت کے اندر القائل تائر کہتے ہیں پرندے کو مثل تمثال یعنی تصویر تھی کس کی پرندے کی اور ایک میں گھوڑے کی گھوڑے اور پرندے کی تصویر تھی یہاں سے بھی دین نے ان کا یہ وار ختم کر دیا صرف اور صرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غور کر لیں اللہ کے دین کے اوپر تو ہمیں صحیح چیز مل جائے گی ہم حق تک پہنچ جائیں گے اس کا وار نہیں چلے گا وہ یہاں پر ختم نہیں کر رہا میرے بھائیو ایک دھوکہ اور دیا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ کہا جاتا ہے کہ ہر جاندار کی تصویر بنانا گناہ ہے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں اس کے لئے اس بار وہ حدیث لے کر آیا ایک روایت پیش کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا ایک مصور سے کہ تو ایچی چیزوں کی تصویر بنا جس میں جان نہ ہو درختوں کی پہاڑوں کی تصویر بنا دیکھو آج کی سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ درختوں کے اندر جان ہوتی ہے جب جاندار چیز کی بنا سکتے ہیں تو پھر کیوں ہم اپنی نہ بنائیں وہ اس سے حدیث کی طرف سے بھی لوگوں کو بزن کرنا چاہتے ہیں کہ حدیثیں تو بس ایسے ہی ہیں میرے بھائیو اللہ کا دین ناقص نہیں ہیں یہ ہماری کم علمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں ورنہ حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر جو روایت آئی ہے جس سے یہ دھوکہ دیتے ہیں اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ ہیں لَيْسَفِيْ رُح ایسی چیزوں کی تصویر بنا جس میں روح نہ ہو یہ الفاظ نہیں آئے جس میں جان نہ ہو دیکھا آپ نے کہ اللہ کا دین کس طرح مکمل ہے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ باتیں بیان کی ہیں ایسی چیزوں کی تصویر نہیں بنانی چاہیے جس میں روح ہو ایسی چیزوں کی بنائی جا سکتی ہے جس میں روح نہ ہو تو اس دھوکے میں بھی نہ آئے میرے بھائیو اس دھوکے سے نکلیں انسان کتنے بہانے تلاش کرتا ہے صرف اپنے اس دل کو تسکین دینے کے لیے ویڈیو بناتا ہے وہ تصویریں تو وہ ناجائز ہیں جو اسٹل ہوں جو رکی بھی ہوں یہ تو ویڈیو ہے حرکت کرتی بھی ہو ایک اور دھوکہ دیا اپنے ترکش کا ایک اور تیر استعمال کیا دھوکے کا تو میرے بھائیو اس دھوکے میں بھی نہ آئیے گا جو لوگ ٹیکنیکل باتوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ یہ ویڈیو اکیس یا پچیس سیکنڈ پر فریم پر چلتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں پچیس فریم یہ جب تصویر کے نگلتے ہیں تب یہ تصویر ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیو چل رہی ہے ہوتی وہ تصویر ہی ہے لیکن اتنی تیزی سے وہ حرکت کرتی ہے کہ وہ ویڈیو لگتی ہے ویڈیو کا گمان ہوتا ہے اور اگر اس کو اس طرح بھی دیکھیں تو آج آپ کے سامنے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ پوز کر کے اسٹل کر کے اس میں سے تصویریں نکال سکتے ہیں تو اس دھوکے میں ابن بات آئیے گا میرے بھائیے آج ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا دین تو واضح ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کتنی مثالیں اس دھوکے میں آنے کے لیے کتنے تیار ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ لوگ کیسے ڈرنے والے تھے اس کا اندازہ موتہ امام مالک کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے ایک روایت میں عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ ابو طلعہ انساری کی آیادت کو گئے ہیں وہاں سوہل بن حنیب کو بھی دیکھا ابو طلعہ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا میرے نیچے سے یہ شترنجی نکال لو ایک چادر تھی اس کو نکالنے کو کہا سوہل نے کہا کیوں ابو طلعہ ابو طلعہ نے کہا اس میں تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ تم جانتے ہی ہو تو انہوں نے کہا یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اگر نقشی ہو کپڑے تو وہ جائز ہے اس میں کوئی کبھات نہیں ہے ابو طلعہ نے کہا ہاں تم نے سچ کہا اگر وہ نقش ہو اس کپڑے کے اوپر نقش ہو تو وہ کپڑا جائز ہے نا جائز نہیں ہے اس میں کبھات نہیں ہے مگر میری خوشی یہی ہے کہ ہر قسم کی تصویر سے پریز کر لو آپ ذرا سوچیں ان کا گناہوں سے بچنے کا عالم کیا تھا وہ کس قدر دور رہتے تھے کہ جس میں ذرا سا شائبہ بھی ہوتا تھا اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے اور آج ہم بہانے ڈھونٹے ہیں گناہ کرنے کے لئے اس شیطان کے دھوکوں میں آنے کے لئے تیار کھڑے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ہمیں دھوکہ دے دے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہم تصویریں کھیچ رہے ہیں دو طرح کے انسان ہیں ایک شخص نے اپنی تصویر کھیچی اور موبائل کے اندر سیف کر لی گناہ تو اس نے کر لیا اور دوسرا شخص ایسا ہے جس نے تصویر کھیچی اور اس کو شائع کر دیا اس کو پبلش کر دیا اپنے ورسپ کی آئی ڈی پہ اپنی تصویر لگا دی کہ جو کوئی میرا نمبر سیف کرے وہ میری تصویر دیکھ سکتا ہے جو کوئی میری شوشل میڈیا کی آئی ڈی پہ رائے وہ دیکھ سکتا ہے کہ آج میں نے کیسے کپڑے پینے ہیں آج میں نے کیا کھایا ہے آج میں نے کیا پیا ہے آج میں کتنا حسین لگ رہا ہوں وہ ساری چیزیں دنیا کو دکھا رہا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر باتوں کو بھول گیا معلوم ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پسے پش دالا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے وہ آپ کے سامنے چلتا چلو جو انسان اپنی تصویروں کو شائع کر دیتا ہے جس کا اعلان کر دیتا ہے جو پوری دنیا کے سامنے شو کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کل امت معفن کہ پوری امت کو معاف کر دیے جائے گا میری تمام امت کو معاف کر دیے جائے گا اللہ المجاہرین سوائے ان کے جنہوں نے اعلانیاں گناہ کیا ہو جہر کے ساتھ گناہ کیا ہو اللہ کے سامنے اپنی بغاوت بلند کر دی ہو ذرا سوچیں کہ اللہ کے سامنے وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ جو گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اس کو دنیا کے سامنے شو کر کے اعلانیاں گناہ کر دے ایسا گناہ وہ کر رہا ہے ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو میرے بھائیوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پوری امت کو ماف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جنہوں نے اعلانیاں گناہ کیا وہ امید بھی نہ رکھیں اللہ کی رحمت کی کہ وہ ماف کر دیا جائیں گے ذرا سوچیں اس میں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوہ دلایا ہے اعلانیاں گناہ کرنے والوں کے لئے اگر ہمارا اس گناہ کے شدت کا اندازہ نہ ہو صحیح مسلم کی روایت کے اندر اماعشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہوا ہے کہ جبریل علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت آنے کا وعدہ کیا جب وہ وقت آیا تو جبریل علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ لکڑی پھیکی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا تو تخت کے نیچے ایک کتے کے بچے پر نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کتہ یہاں کب آیا اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دیا جائے اس کتے کو وہاں سے باہر نکالا اسی وقت جبریل علیہ السلام گھر میں داخل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کتے نے روکا ہوا تھا جو آپ کے گھر میں موجود تھا کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو یہ عدیث ہم نے یقین پہلے سنی ہوگی پڑھی ہوگی پڑھنے میں سننے میں کوئی اتنی بات کوئی خاص محسوس نہیں ہوتی لیکن غور کریں آپ ذرا غور کریں کس گھر میں داخل نہیں ہو رہے جس گھر کے اندر اللہ کا رسول موجود ہے آپ کی اور میری کیا اوقات ہے اللہ کا رسول موجود ہے اور جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں صرف ایک کتے کے وجہ سے لیکن اس روایت کے اندر صرف کتہ نہیں ہے وہ بھی چیز ہے جس کو آج ہم بلے شوق سے کر رہے ہیں یعنی تصویریں جس گھر کے اندر تصویریں ہوں اس گھر کے اندر بھی جبریل علیہ السلام نہیں آتے جس گھر کے اندر اللہ کا رسول ہو اس کے اندر جبریل علیہ السلام نیا رہے اور آج ہماری اوقات ہم اتنے گناہگار اور اللہ کی رحمت کے منتظر بیٹے ہیں اور اپنے گھروں کو ہم نے تصاویر سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں ہم اپنی تو اپنی اپنے بچوں کی تصاویر کھیج کھیج کر ہم میڈیا کے اوپر دالتے ہیں اور وہاں سٹیٹس کیا لگاتے ہیں کہ میرے بچے میری جان یہ جان اس جان سے امید رکھتا ہے انسان کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہرہ ہے یہ بڑھاپے میں میرا ساتھ دیں گے یہ امید رکھتا ہے کہ یہ بچے میرے فرما بردار ہوں گے اور اس کو سکاتا کیا ہے اس کو سکاتا اللہ کی نافرمانیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں سکاتا ہے اس کی تصویریں کھیج کھیج کر بغاوت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امیدوار بن کر بیٹھتا ہے پھر جب یہ اولاد نافرمان ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ نافرمان کیوں ہو گئی جب اللہ کی نافرمانیاں اپنے اوپر مسلط کرے انسان اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھے کہ یہ میرے فرما بردار ہوں گے آخر یہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیوں کرتی ہے کس وجہ سے اللہ کی کتاب کی وجہ سے جب وہ ایک کتاب کو پڑھتی ہے فرما برداری کا اسے جب یہ سبق پڑھایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ کے متی و فرما بردار رہنا اور متی و فرما بردار بننے کے لئے اللہ کی کتاب کا متعلق کرتے رہنا تو جب وہ اس کو پڑھتی ہے اس کے اولاد اس کو پڑھتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا بدتمیزی نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے اف نہ کرنا جہدیس کے اندر جس انسان کا ذکر آیا ہے وہ انسان مفہوماً بیان کرتا چلوں کہ وہ انسان وہ دودھ کا پیالا جس کو لانے میں دیر ہو گئی تھی وہ اپنے ماں باپ کے سپاس لا کے کھڑا ہو گیا اور وہ سوتے ہوئے ماں باپ کو جگانا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دینا چاہتا تھا یہ فرما برداری یہ فرما برداری کیسی تھی اسی حدیث کے اندر یہ بات بیان کی یہی ہے کہ جب وہ غار میں پھسا ہے تو اس نے اس عمل کا اپنے رب کو واسطہ دیا ہے اس عمل کو وسیلہ بنایا ہے وہ جانتا تھا کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یعنی اپنے ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا مسلم بندہ بنتے ہوئے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں تو ہم اگر اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سکھائیں گے اور امید یہ رکھیں گے کہ یہ بڑے چل کے ہمارا سارا بنیں تو پھر ہم سے زیادہ بے وقوف انسان کون ہوگا کہ انسانوں کو اپنے بچوں کو ہم اللہ کی نافرمانی سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول کے نافرمانی سکھا رہے ہیں اور ہم یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں آخر کیوں آخر کیا ڈر ہیں ان میں جو ہماری فرما برداری کریں گے اور یہ کون کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کو اکیلا داتا دستگیر ماننے والا ہے وہ وہ کر رہا ہے جو بولتا ہے کبروں کو کچھی رکھنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ابو حیاج اسدی سے روایت ہے مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کے لئے نہ بھیجوں جس کام کے لئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تُو کسی صورت کو یعنی تصویر کو دیکھے تو اس کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور کسی کبر کو زمین سے بلند دیکھے تو اس کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا آج ہم یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن ایک حصہ یاد ہے دوسرا حصہ بھول گئے ہم اسی کام کے لئے جس کے لئے بھیجے گئے ہیں آج اسی کے اندر ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں بلکہ ہم اس کے برابر کے حصے دار بنے ہوئے ہیں اس کو کرے چلے جا رہے ہیں مستقل بنیادوں پر ایک دن میں کئی کئی گھنٹوں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کی رحمتیں انہی لوگوں کے لئے آتی ہیں جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرتے ہیں اس گناہ کے لئے مشکات کی ترمیزی سے ایک روایت ملتی ہے بہت خطرناک ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزق میں سے ایک گردن نکلے گی یعنی آگ کا ایک شرارہ لمبی گردن کی صورت میں نکلے گا اس گردن میں دیکھنے والی دو آنکھی ہوں گی سننے والے دو کان ہوں گے اور بولنے والی ایک زبان ہو گی وہ گردن کہے گی کہ میں تین طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں یعنی اللہ نے مجھے اس بات پر متین کیا ہے کہ میں ان تین طرح کے لوگوں کو دوزق میں کھیج کر لے جاؤں اور لوگوں کے سامنے ان کو ظلیل و رسوہ کر کے عذاب میں مبتلا کر دوں ان میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ تکبر کیا وعنات کیا تکبر کر کے ڈٹ گئے یعنی دین ان کے سامنے آیا ظاہر ہو گیا اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا ہو دوسری طرح کے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کیا یعنی شرک کیا معبود سمجھ کے پکارا اور تیسے طرح کے وہ لوگ جنہوں نے تصویر بنائی تصویر سازی کی اس طرح کے لوگوں پر وہ گردن مسلط ہو گی کیا ہمارے لیے یہ ڈرنے کے لیے کافی نہیں ہے کیا ہم اللہ کی آگ سے بلکل بے پرواہ ہو گئے ہیں کیا ہم آگ پر سبر کرنے والوں میں ہو گئے ہیں کس طرح ہم اللہ کے فرمان سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نیڈر ہو گئے ہیں ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی احسیت ہی نہیں رکھتا تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں اس دور کے اندر اس سے بچنا مشکل ہے کیوں کیونکہ جب انسان اپنے دوستوں کے اندر اپنے رشتداروں کے اندر اپنے آفیسز کے اندر یہ کہے گا کہ اگر تم گروپ پوٹو بنا رہو تو مجھے مت لیں میں یہ کام نہیں کرتا اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں جب اس کا بائیکارٹ کرے گا جب وہ اس چیز کو بیان کرے گا کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو وہ یہ کہیں گے کہ کس دور کی باتیں کرتے ہوں آج تو دور ہی میڈیا کا ہے کس دکیانوسی دور کی باتیں کرتے ہو تو وہ شخص اجنبی ہو جائے گا بلکل اجنبی ہو جائے گا میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہی لوگوں کے لئے ہے جو لوگ اللہ کے دین کے لئے اجنبی ہو جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سعی بخاری کے اندر ہمیں قول ملتا ہے کہ بداع الاسلام و غریبا کہ جب اسلام آیا تھا تو غریب تھا بلکل اجنبی تھا اسے کوئی اپنانے والا نہیں تھا وَسَيَعُودُكَمَا بَدَا غریبا ایک وقت ایسا آنے والا ہے دوبارہ ایسا آنے والا ہے کہ وہ دوبارہ اسلام اجنبی ہو جائے گا غریب ہو جائے گا اس کو اپنانے والا کوئی نہیں ہوگا جو اس کو اپنائے گا وہ خود اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُوبُ عَلِيَ الْغُرْبَا کہ ایسے ہی غریب لوگوں کے لئے ایسے ہی اجنبی لوگوں کے لئے جو دین کے لئے خود اجنبی بن جائے ان کے لئے خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لئے جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے خود اجنبی بن جاتے ہیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں تو میرے بھائیو آج کا اس موضوع کا صرف ایک ہی مقصد تھا اس موضوع کو سننے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بات صرف میرے لئے بیان کی گئی ہے اس بات میں صرف مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے یہ مجھے تصور کر کے یہ بات کی گئی ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میرے بھائیو یہ بات آنی بھی چاہیے کیونکہ اگر ہمارے اندر ایسی خامی موجود ہو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کا مخاطب میں ہوں ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب پڑھتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا متعلق کرتے وقت کہ اس میں میرے لئے کیا حکم ہے تب جا کے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ سکوں گا آج اس موضوع کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچ سکیں اور اس آگ کا اندھن بننے سے بچ جائیں جس کا اندھن انسان اور پتر ہے تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اندھن آدمی اور پتر ہے چاہے ہم اس کے لئے اجنبی بن جائیں اقولقول لہذا استغفر اللہ لی و لکم و رسائل المسلمین والمسلمات لی مات لی مات لی مات لی مات